بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دی اردو اسلامی تیچر کے پیارے ناظرین خواتین و حضرات آج ہم آپ کو سورہ یاسین پڑھنے کے فضائل و برکات بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ جس گھر میں سورہ یاسین پڑھی جائے وہاں کیا انعامات جو ہیں وہ اس گھر میں آتے ہیں اور اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے خواتین و حضرات ویسے تو قرآن پاک کا حرف حرف شفا اور موجزہ ہے مگر سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل ہونے کا عزاز حاصل ہے سورہ یاسین کے متدد فضائل بیان کیے گئے ہیں جہاں اس کے دینی فضائل ہیں وہاں اس کے دنیاوی فضائل بھی بے شمار ہیں سورہ یاسین قرآن پاک کے 21 اور 22 پارے میں موجود ہے اس سورے کو قرآن پاک کا دل جو ہے وہ بھی کہا جاتا ہے حضرت عطا بن ابی ربا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک پہنچا کہ جو شخص سورت یاسین کو شروع دن میں پڑھے اس کی تمام جو حاجتیں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی ایک اور روایت میں ہے کہ سورت یاسین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حجرت کے موقع پر نازل ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کفار مکہ لگے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے حسار میں آپ آ چکے تھے مگر سورت یاسین کی برکت سے اللہ پاک نے آپ کو ان سے فتح جو ہے وہ نازل فرمائی حضر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے شب جمعہ صورت یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت کر دی جائے گی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ صورت یاسین قرآن کا دل ہے اور جو اللہ اور آخرت کے لیے صورت یاسین کو پڑھے گا اس کی بخشش ہو جائے گی اور فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہے قرآن کا دل صورت یاسین ہے حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص نے صورت یاسین کسی رات میں پڑھی اللہ کی رضا کے لیے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اگر کسی شخص کے اوپر بہت زیادہ کرزہ چڑھا ہوا ہو وہ کرزی کے بوشک نیچے دبا ہوا ہو تو اسے چاہیے کہ بادز نماز عشاء سات مرتبہ صورت یاسین کو پڑھنے کا ممول بنا لیں یہ عمل کرز کی ادائیگی کے لیے بہت مفید ہے اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی جلد ہی کرز سے نجات اسے مل جائے گی اگر کسی شخص کی آنکھوں میں موتیا جو ہے وہ آ گیا ہو تو اسے چاہیے کہ باوضو سویاسین پڑھ کر سرمے پر دم کر کے اپنی آنکھوں میں روزانہ بلناگا لگایا کرے انشاءاللہ تعالی جو موتیا ہے وہ دور ہو جائے گا دنیا کی کوئی مشکل پریشانی رکاوٹ یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ دو رکت نماز نفل حاجت توبہ پڑھیں پہلی رکت میں اگر ہو سکے تو صورت کافرون اور دوسری رکت میں صورت اخلاص پڑھیں ورنہ کوئی سی بھی سروج ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں پھر سلام پھیر کر تین دفعہ صورت یاسین پڑھیں جب سو یاسین پڑھنا شروع کریں تو یاسین کا جو لفظ ہے اس کو تین بار دھورائیں اسرہ سلامن قولم من رب الرحیم کو تین دفعہ دھورائیں پھر آیت نمبر ایٹی ٹو کو یعنی آخری آیت سے پہلے والے انما امرو سے کن فایا کون تک کو تین دفعہ دھورائیں اور اپنی مشکل حاجت پریشانی کا تصور ذہم رہ کر اللہ پاک سے دعا کریں انشاءاللہ آپ کی ہر سخت حاجت پریشانی جو ہے وہ دور ہو جائے گی اور اللہ پاک سے آپ جو بھی مانگو گے آپ کو فوراں مل جائے گا اس کے علاوہ سو یاسین کا دن کے آغاز کے وقت پڑھنا یعنی صبح اٹھتے وقت فجر کی نواز کے بعد سو یاسین کا پڑھنا گھر میں بے پناہ رسک لانے کا موجب بنتا ہے یعنی جس گھر میں رسک میں تنگی آ چکی ہو گھر میں مالی پریشانی آ چکی ہو یا پریشانیوں نے گھر کو گے رکھا ہو تو روزانہ فجر کے بعد یاسین کو پڑھنے کا ممول بنا لیں اس عمل کو کرنے سے اللہ پاک گھر سے پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے اور جو بھی مسئلہ جو آتا ہے گھر میں وہ اس عمل کو کرنے سے اللہ پاک اس کو دور فرما دیتا ہے تو خواتین و حضرات یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ماری ویڈیو کو لائک سوڑ کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکراب کریں جزاک اللہ